شخصیت کارکرم کے اس اپیسوڈ میں ہمارے مہمان ہیں ہریانہ کیڈر کے آئی اے ایس ادھیکاری سنیل گولاڑی سنیل گولاڑی کی پہچان کے اولے کشل پرشاسنک ادھیکاری کے طور پر ہی نہیں ہے بلکہ ایک سماج سے بھی اور ایک موٹیویٹر کے روپ میں بھی وہیں ایک خاص پہچان رکھتے ہیں اپنے چوبیس ورش کے کارکال کے دوران سنیل گولاڑی کو ویبھن ویبھاگوں میں کام کرنے کا افسر ملا سنیل گولاڑی کا کہنا ہے کہ دیش سیوہ کا جذبہ انہیں پرشاسنک سیوہ میں لے کر آیا لیکن آج مہکیول ایک سرکاری ادھیکاری کے روپ میں راشت کی سیوہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آرٹ آف لیونگ جیسے ساماجی اور ادھیاتمک سنگٹھن کے ماتھم سے بھی لوگوں کے جیون میں پریورتن لہ رہے ہیں سنیل گولاڑی اس سمیں ہریانہ کی کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے کمیشنر اور چیئرمین ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہریانہ اور چڑھگڑ کے جنگڑنا آپریشنز کے ندیش اکمی ہیں آپ کا بہت سواغت ہے ہمارے کاریکرم شخصیت میں سٹی چینل کا ہمارا جو کاریکرم ہے آپ کی کوالیفیکیشنز بھاشاؤں کا آپ کا گیان اور آپ کے بہت سے انگینت اوارڈز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی میں ایک پیاس ہوتی ہے کچھ پرابت کرنے کے لیے ایک جنون ہوتا ہے کیسے اس جنون کے مشاہل آپ کے اندر روشن ہوئی میں بجپن سے ہی مجھے لگتا تھا کہ جیون میں کچھ کرنا ہے دیش کے لیے اور سو بھاگیا رہا کہ میں آئیٹی کانپور میں جا کر کے اپنا بیٹک کر سکا اور وہاں بھی میں نے یہ بات دیکھی کہ ہر کوئی وہاں بہت مہنتی تھا ہاں بھاگیا کا کچھ رول ہوتا ہے جیون میں پر اسی پرسنٹ لیبر ہارڈ ورک اور بیس پرسنٹ بھاگ گیا میں سمجھتا ہوں ایسا سوچ سکتے ہیں تو مہنت کر کے کچھ جیون میں کچھ آگے بڑھنے کا شوق رہا اور پھر بیٹک کے بعد ایک مجھے پتا جی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بیٹا جس دن تم اکیس سال کے ہو جاؤ گے میں نے تمہیں پڑھانے کا جمعہ والی لی ہے اس کے بعد میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا تو ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو یہ مجھے شروع سے تھا کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے جلدی سے جلدی کھڑا ہونا ہے تو جب تک میں نے بیٹک ختم کی میں نے امٹیک کا اگزام دے رکھا تھا انٹر اگزام گیٹ فورچنیٹلی میں نے ٹاپ کیا اس میں اور آئی کود گیٹ انٹو آئی ٹی پھر امٹیک کی بڑھائی کی ساتھ ساتھ پھر میں آئی ایس کی ساتھ ساتھ تیاری کرتا رہا کیونکہ بیٹک کے بعد میں ویدیش جا سکتا تھا جیسے آئی ٹی کی زیادہ تر لوگ چلے جاتے تھے ہمارے بردر تھے وہ بھی ویدیش کے پھر مجھے لگتا تھا کہ مجھے دیش میں ہی رہ کر کے دیش کے لیے کام کرنا ہے تو پھر میں نے یہ امٹیک جوئن کیا ساتھ ساتھ میں نے آئی ایس کی تیاری کی اور پھر مجھے لگتا تھا کہ مسوری جانا ہے تو اس کے لیے کپڑے چاہیے ہوں گے تو میں نے فر اس خرچے کے لیے میں نے فر بینک کا ایز کی دیا ہوا تھا بینک فیو کا ایز کی دیا تھا اور اس سون ایز میں ہی ایمٹیک جیسے میں نے کتم کی ساتھ ساتھ پھر میرا بینک میں ہو گیا تھا پھر میں نے بینک میں جوئن کیا اور تین مہینے کے اندر ہی تب تک آئی اس کا ریزلٹ آ گیا پھر میں مسوری اکایڈمی چلا گیا تو اس طرح سے صرف ایک اتنی سی بات کہ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے میں پیسے نہیں دوں گا پتا جی نے بہت اچھی بات کہی میں سوچتا ہوں اگر سارے پتا اس طرح کی بات اپنے بچوں کو کہیں مجھے لگتا ہے اس دیش میں ہم بہت زیادہ بچوں کو اپنے اوپر ڈیبینڈنٹ بنا دیتے ہیں اپنے پیر پر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے میں جب سکول سے نکلا تھا گیاروی کے بعد میں نے گھر گھر جا کر کے سابون بیچا دھوبتیاں بیچیں صرف اس لیے کہ اپنے پیر پر کھڑے ہونا ہے اور وہ جو انبھو تھا وہ آج تک میرے ساتھ ہے تو یہ ایک بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی اگلی پیڑی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے تاکہ اس میں ایک گرب محسوس ہوتا آدمی کو کہ ہم اپنی اوقات پر کچھ کر سکتے ہیں سوالم بھی ہو سکتے ہیں اور پھر وہ دل سے جڑتا اس سے اگر میں آئی ایس کا اگزام اس لیے دیتا کہ میرے پتا جی نے کہا تھا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دل سے کرنے میں وہ ایک مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے پھر اسی دوران پھر میں نے آئی ایس میں بنگالی کیڑر میں تھا میں نے بنگالی سیکھی آئیٹی کانپور میں جرمن سیکھی اس طرح سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک لوگوں کے ساتھ جننے کا بھی موقع ملا اور میں شادی کے بعد میں ہریانہ کیڑر میں آیا اور یہاں فیلڈ میں کافی نوکری کی میں نے مجھے جب جب موقع ملا لگا کہ بھی لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وارٹر کنزوریشن کے لیے کام کیا رول مارکٹنگ کے لیے کام کیا پوپلیشن پہ کافی کام کیا ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا اور پھر فورچنیٹلی میرا آرٹ آف لیونگ سے سمبند بنا شیشی ریوشنکر جی کے ساندھے میں میں آ سکا اور پچھلے گیارہ سال سے میں اس سنستہ میں از ای وولنٹیر سیوہ دیتا ہوں اور گیارہ سال سے میں نے کوئی الوپیتھک دوائی نہیں کھائی ہے تو وہ بھی مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے سواستہ کے ذمہباری لیں اور کچھ سکاراتمک جیون میں کرتے رہیں تو ڈیفنیٹلی بھی میک ایک ڈیفرنس اتنا کچھ آپ نے کیا اپنی جیون میں یعنی آپ نے ہر کام کو بہت دل سے کیا یعنی آپ نے بتایا کہ میں نے جس بھی کام کو کیا ہنڈڈ پرسنٹ ہنڈڈ پرسنٹ انوالو ہو کر کیا بلکل کہ واقعی مجھے اس شاعر کی بات یاد آگئی جس نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو آپ نے بہت اچھا پرواز واقعی لیا ہے ہر چیز کو آپ نے سنبھب کر دکھایا ہے اور یہی آپ کا سندیش بھی ہے آنے والی پیڑھی کے لیے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جتنی زلدی ہو سکے اتنی زلدی بلکل اور جو آپ نے اپنے بات بہت اچھی کہی کہ جب تک جیسے وہ بدھ بھگوان نے کہا تھا کہ گڑ کھانا چھوڑ دو تو وہ ماں کہتی ہے آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تو تب تک انہوں نے خود نہیں چھوڑا تھا تو یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے کہ جب تک ہم اپنے سٹاف کو بھی کچھ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے آپ لوگوں کہتے ہیں بھی آپ رشوت مت لو اگر آپ خود لیتے ہیں تو آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ رشوت مت لو بلکل جب آپ کی لیٹ کلین ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت اثر کرتی ہے جی ان کے مند میں وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جی ادھر ویسے ای فارس جی ناٹک آپ جو مرجی کر لیجئے سونوں اور لیٹر لوگوں پتا نہیں جاتا ہے کٹ کے ہنڈی بار بار آگ پر نہیں چاہتا ہے اتنی بھاشاوں کا آپ نے گیان ارجید کیا بہت سے ویدیشی بھاشاوں کا آپ ہو سکتے ہیں یہ آپ میں کیسے شوق پیدا ہوا دیکھیں جرمن میں نے آئیٹی میں ہی کی تھی وہ سنسکرت کے قریب تھی تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ سنسکرت جرمن ٹکنالوجی سب سے آگے ہے تو وہ ان میں سوچ جو ہے ان کی سوچ اور ہمارے دیش کی سوچ کہاں ملتی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا ارجنٹینہ جانے کا ایک بار موقع بنا تو میں نے سپینش سیکھی اس کے لئے اور ارجنٹینہ میں ہم لوگوں نے آٹ آف لیپنگ پروگرام بھی شروع کیا تو اس اندر میں میں نے سپینش سیکھی تو بنگولی میں نے جب میں بنگول پیٹر میں تھا تب سیکھی اردو پیتاجی سے سیکھی تو میں نے دیکھایا کہ لوگوں سے ان کی بھاشاں بات کی جائے تو ایک اندر سے تار جو جاتی ہے تو دیفنیٹلی اگر سیکھنے کا موقع ملے تو سیکھنا چاہیے گیا نرجیت کرنے کی ایک پیپاسا ایک لال صاحب کے اندر رہی ہے اور وہ دھارا شاید اویرال بہتی جا رہی ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس چیز کو سوکر آپ سے ہاں جب بھی موقع ملے اگر ہم سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے جو رک گیا وہ ختم ہو گیا سمجھ بھیجے تو جیون چلنے کا نام ہے بلکر تو دیفنیٹلی کافی سمیہ سے آپ سینسس ویبھاگ میں ہیں اور سن دو ہزار چار میں آپ کو راشترپتی کے سینسس میڈل سے نوازہ بھی گیا آپ نے کیا علیکنی کارے کیا ہیں اس ویبھاگ میں رہ کر سب سے بڑی بات جو مجھے سینسس میں رہ کے سمجھ میں آئی کہ ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ برے نہیں ہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی تو جیسے ہم نے جنگنہ کرانی تھی تو ہم نے انتیس ہزار لوگوں کو ٹرین کیا اور میں نے بڑی اس میں آسان سی ایک آڈیو ویجول ویدھی ڈیولپ کی ہے اس کے دورہ جب ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ ایسے محسوس کریں کہ وہ وی کال ایٹ یور سیننیچر آن ہسٹری کہ آپ جب سائن کر رہے ہیں آپ کسی کا پریبار کا بیورہ بھر رہے ہیں تو آپ اتحاس کھڑا کر رہے ہیں ایک گرب ان میں جوڑ دیا اور ایک ایک سوال کا جو آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے یہ کیوں پوچھتے ہیں اور اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ویکاس پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا آپ کے ایریا کے ڈیٹا کے بارے میں کیا ایمپیکٹ ہوگا جب لوگ جڑ گئے اندر سے ان کی تار جڑ گئی تو انہوں نے محنت سے کام کیا سو ایمپیکٹ ہمارے دیش کا پوٹینشل بہت ہے اور لوگوں کو ٹریننگ نہیں ہوتی پولیس بھاگ میں باقی بھاگ میں پولیس بھاگ میں لوگوں سکھایا نہیں جاتا کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے اگر سکھا دیا جائے ایک ایک جو گراس روٹ پہ کٹنگ ایج پہ ورکر ہے اس کو سکھا دیا جائے تو لوگ برے نہیں ہیں صرف ٹریننگ نہیں ہیں اس لیے وہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے کیسے کام کروانا ہے تو یہ سکھانے کا خلاب یہ ہوا ہمارا کہ ہریانہ کی جیسے ایج جو ہے کیا ہوتا ہے لوگ جنرلی اپنی ایج پچپن ساٹھ لکھا دیتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایکزاکٹ ایج لکھو تو ہریانہ کی ایج کیرل کے بعد سب سے اچھی لکھی گئی ایسے ہی جو ہماری عورتیں جو کام کرتی ہیں اس کو لوگ لکھتے نہیں تھے تو ہماری جو عورتوں کا جو ورک پارٹسپیشن ہے وہ تین گناہ ہوا اس ایک ایفرٹ سے اچھا ایک اور بات جو بہت بڑی ہوئی کی جو جنگرنہ کا جو فارم ہوتے تھے اس کی پروسس ہم بہت مشکل ہوتی تھی تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پروسس ڈیولپ کیا کہ کمپیوٹر کے مادہم سے سارے فارمز کو سکین کیا جائے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ایک پروجیکٹ ہوا کہ بیس کروہ فارم کمپیوٹر کے دورہ سکین کیے گئے وہ سارا ڈیٹا ہنڈر پسند ڈیٹا ریکارڈ پہ لیا گیا اور ساڑھے سات سو کروہ روپیز دیش نے بچائے اس پروجیکٹ کے مادہم سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تھوڑا دور درشتی رکھیں اور محنت کریں تو راستہ نکل آتا ہے اشور بھی ساتھ دیتا ہے تو یہ اچھا نبھو ایک طرح کہتے ہیں نا کہ اچھا سچی ہو تو راہیں بھی نکل آتی ہیں بجلیاں خود عرف سے خود راستہ دیکھلاتی ہیں تو آپ نے بہت اچھی بات کی جنگرانہ کے معاملے میں ہریانہ نے بہت کچھ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا پرکاش ڈالا چاہے گے دیکھیں ایک تو جو میں نے آپ سے شیئر کی کرمچاریوں کی بات کہ کرمچاریوں کی ٹریننگ سے بہت فرق پڑتا ہے سب سے بڑی سیکھ تو یہ تھی دوسرا ہم نے اپنی دفتر میں بھی ہر کمرے میں ایک ایک سپیکر لگا دیا اور سب کو بولا کہ بھی آپ جو بھی سپیرچول میوزک آپ لگائیے اور پچھلے آٹھ سال سے کسی نے کسی کی چگلی نہیں کی کسی نے جھگڑا نہیں کیا کوئی اسی بات نہیں ہوئی اتنا بڑا انتر آ گیا تیسرا پھر اب جو جنگرنہ کے آنکڑے تھے ہم نے کہا یہ آنکڑے نہیں ہیں ان کو انیلائز کرو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے سیکس ریشو کے اوپر جو بھونہتیا اس کے اوپر کافی بات ہوئی ہر جلے میں جا کر کس کی بات ہوئی اور آج بھونہتیا کے معاملے میں بہت کام ہو رہا ہے فیلٹ پہ اس بات کو اتنی بار چھیڑا ہم نے خاص طور پر یوہا پیڈی کے دماغ میں تو اس بات کو لوگوں نے گرہن کیا یہ پہلی بار آپ نے نور کیا ہوگا کہ جنگرنہ کے آنکڑوں کو لے کر کہ لوگوں میں بہت چرچا ہوئی لوگوں میں بہت اتساہ جاگا ایسے ہی گھروں میں بہتر پسند گھروں میں ہریانا میں شوچالے نہیں تھے اس بات کو چھیڑ 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 کے اتنی آگے لے آئے بات کو کہ اب ٹوٹل سینٹیشن پروگرام چلا اور ہر گھر میں شوچالے بن رہا ہے تو ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ کچھ ڈیلیور کر پائے ایسے ہی ایک اور بڑی رچکر آپ کو بات بتاؤں کہ بینکوں میں جو لون دینا ہوتا ہے گرامین شیطر میں تو گھروں کے کوئی نمبر نہیں ہے اب آج سے سو سال پہلے ایک گاؤں میں ایک ہی سندر ہوتا تھا آج پانچ سندر ہو گئے ہیں تو آپ دھون نہیں سکتے کس گھر میں کون سا سندر رہتا ہے تو ایڈنٹیٹی بیٹی خود کو نہیں دے سکتا تو ابھی ہم نے مہم چھیڑی ہے کہ ہر گھر کا ایک نمبر ہونا چاہیے گاؤں میں شہر میں تو ہے ہر گھر کا نمبر ہونا چاہیے ہر گھر کے کاغذ ہونے چاہیے تو وہ ہرینہ سرکار نے مانی ہے بات اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے سال وہ ہو جائے گا کہ ہر گھر کا گاؤں میں ہرینہ میں ایک نمبر ہوگا اور ایک ٹوپٹی ریجسٹر ہوگی جس میں کہ وہ گھتی کو تو کم سے کم اس کے پاس کوئی پروف تو ہو اب جو بھومی ہین کسان ہے بھومی ہین جو کاریگر ہے تو کاریگر کے پاس کھیتی نہیں ہے اس کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے تو اس کو لوم نہیں ملتا بینک سے اس کے پاس اپنا مکان ہو دو منجلہ مکان وہ گریو رکھنا چاہتا ہے بٹ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے پاس تو یہ بھی مہم ہم نے چھیڑی ہے تو ہم نے سینسس میں ایک ایجنڈا فور گورننس بنایا ہے کہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بار بار اس کو ہر فورم سے پش کر کر کے کئی ساری چیزیں ہیں اس میں سے جو سرکار نے گرہن کی ہیں اور یہی لکشے تھا کہ یہ آنکڑے آنکڑے نہ رہ جائیں ان کا کچھ اثر ہو کہیں ہم کچھ ایسے پہلو جس کو عام آدمی نہیں جانتا جس کو ہم جاننے میں بڑے چھک ہوں گے ہمارے دشترک بھی جاننا چاہیں گے ہم آپ کے بچپن کے کچھ کشن وہ جو بڑے پیارے کشن ہوتے ہیں بڑی پیاری پیاری میموریز ہوتی ہیں کہاں پر آپ کا بچپن بیتا میرا کافی بچپن جو ہے وہ ناغالین میں بیتا تو فادر وہاں پوسٹیٹ تھے انہوں نے وہاں پہلا پاور ہاؤس بنایا تھا تو اس سمیں باہر گولی باری چلتی تھی ہم گھروں میں رہتے تھے تو وہ ایک اچھا پیریٹ تھا پریوار بہت نزدیک رہا اور دیکھا کہ اگر ہمت ہو جنون ہو جیسے فادر مدر سے جو انسپیریشن ملی کہ ٹھیک لائن پر چل کر کے بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا تو ٹھیک لائن پر چلے اور محنت کرے اور جنون ہو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ میں نے اپنے ماں باپ سے ایک اور فادر نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ہر کسی کو سوالنبی بنایا بولا کہ سوالنبی بنو اور الگ لگ لائن میں ڈالا تاکہ ہر پرے کا رنگ جیون میں آ سکے کتنے آپ بھائی ہیں چار بھائی ایک بہن ہیں تو ڈالیسٹ ڈاکٹر ہیں پھر ان سے چھوٹے جو وہ بھی پی ایش ڈی ہیں امریکہ میں ہیں ان سے چھوٹے میں خود ہی ہوں میرے سے چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی پی ایش ڈی ہے وہ پڑھاتی ہے دیالباگی ایسٹی میں اور سب سے چھوٹا بیادر ہے وہ کسٹم کلیرنگ کا ایجنٹ ہے کچھ آپ کے سامنے لکشو تھا بچپن میں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں کوئی آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے اس چیز کو عصیب کرنا ہے مجھے یہ تھا کہ جنم ہے اس کو صد کرنا ہے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے انتیکاریوں سے کافی زیادہ جوش ملتا تھا جنون ملتا تھا مجھے لگتا تھا جہاں جس دیش کے لیے بھگت سنگھ چندر شکر آزاد یہ سب اپنا جیون دے سکتے تھے تو ہم کیوں نہ اس کے لیے کچھ کریں تو ایسا محسوس مجھے بار بار ہوتا تھا اور کوشش ہے کہ کچھ دیش کو واپس دے سکیں کسی نے کہا تھا کہ زندگی احساس کا ہے نام دھڑکن کا نہیں آدمی زندہ نہیں احساس مر جانے کے بعد ایک جو احساس تھا آپ کے اندر کہ میں نے اپنے دیش کی مٹی کی سیوہ کرنی ہے اپنے باطر بھومی کہ میں نے سیوہ کرنی ہے اس کے پیچھے جو آپ نے بتایا کہ بہت سے کرانتیکاریوں کا ہاتھ رہا ماتا پتا کا بھی بہت بڑا کانٹیبوشن اس میں رہا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ پتا کا یہ بہت بڑا یوگدان رہا کہ تم اپنے پیرو پر کھڑے ہو اور ٹھیک لائن پر کام کرو اور سکولنگ کا بھی بہت اس میں یوگدان ہوتا ہے کہ آپ کے سکولنگ کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے اور ہماری ماتا سے میں نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی کہ تم سب کچھ کام تمہیں خود آنا چاہیے تو ہمارے گھر میں سسٹم کیا تھا کہ جیسے ایک سال میں نے گھر کے سارے جوتے پولش کیے ایک سال میں نے گھر کے سارے کپڑے پریس کیے ایک سال میں نے رات کے سارے برطن دھوئے تو ایک ایک سال میری ڈوٹی لگتی رہی ہر کام پر تو کام امنا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں کھانا پکا سکتا ہوں جو بھی کام ہے میں کوئی بھی کر سکتا ہوں مجھے اس میں کوئی لجا نہیں لگتی تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کی فرق پڑا ہے اور پھر سکول میں جب ہم تھے ناغلین میں تھے پھر دلی میں سکول میں تھے تو کیندری ویدیالے تھا اور وہ اس میں کہتے تھے کہ بھارت کا سرنیم گورو کیندری ویدیالے لائے گا اگر دان ہے سماج میں اس کو سماج نے ابھی تک سراحہ نہیں ہے جس طرح کی آج کل باتیں شکشکوں کے بارے میں ہوتی ہیں مجھے دکھ بھی لگتا ہے کہ ایڈیوکیشن اس کو دیکھنا چاہیے کہ شکشکوں کو جو سمان ہے وہ ملے پیسہ نہ بھی ملے تو سمان تو کم سے کم اتنا ملے کی شکشک بننے میں شکشکوں کو رچی رہے اور کوالٹی آف ٹیچرز اچھی رہے تو دیش کو ضرورت ہے اس لائن کی آپ دیکھئے یو ایس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ پبلک سکول میں جاتے ہیں اور وہ صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں یہ کہتے ہیں میں امریکہ گیا تھا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ایفورڈ کر سکتے ہو پرائیویٹ ایڈیوکیشن کیوں نہیں کرتے تو بہت اچھا انہوں نے اتر دیا کہ کوئی کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے پتا کی ویر سے آگے بڑھ گیا تو اب وہاں ریزرویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سب کو پڑھنے کا برابر موقع دیجئے اس کے بعد شکشہ ہائر ایڈیوکیشن کی لئے لون دے دیجئے جو کی وہاں پر اس کی کمپنی ریپے کرتی ہے اس کے بعد ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے you bring give the best opportunity to everybody and اس کے بعد سب ایک ہی لیول پہ آگئے تو یہ جو سسٹم یہاں پر ہم نے بنا رکھا ہے کہ لوگوں کو پرتیبہ جگانے کا موقع نہیں مل رہا میں سمجھتا ہوں وہ موقع سب کو ملنا چاہیے ایڈیوکیشن شوڑ بی فری and available to everybody اور اگر آپ کے پاس بھوجن نہیں ہے تو یہ شوڑ بی ایہو سٹل ویرہ ایہو سٹے مرے پاس آدھا نہ ہو پر پرتیبہ ہے تو موقع ملنا چاہیے تو بھاگے ہیں وہ ایسے بچوں کا تو وہ دیش کو اور اب دیش افورڈ کر سکتا ہے تو ایڈیوکیشن شوڑ بی ایڈیوکیشن شوڑ بی ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے کی ویتی کا آتنک وکاس ہوتا ہے اور ایک سوچ میں ہمارے بڑے پریورتن ہوتا ہے کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے کہ میں کسی ایسی دگا پہ گیا جہاں کہ آٹ آف لیونگ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا باہر ایک میں نے پڑھا لکھا تھا کہ اپنے جوتے اور اہانکار کو اتار کر آئیے اور مجھے واقعی لگا کہ کتنا کچھ ایک اچھا میسیج مجھ کو مل گیا کہ اندر جانے سے پہلے واقعی میں ایک اپنے اندر سنکلپ کروں کہ میں نے اس دھنک سے اندر جا کر بیٹھنا ہے کہ اپنے اہانکار کو باہر چھوڑ کر آؤں مجھ بہت اچھا لگا اس کے بارے میں آپ کیا پرکاش ڈالنا چاہئے گے آٹ آف لیونگ میں میں دو کارنوں سے آیا ایک تو میری وائف کو یہ پیاس تھی کہ میں سنسال میں کیوں آئی اس کو یہ اس پرشن کا اتر چاہیے تھا اور کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹی جن سے الٹیمیٹلی اس کو یہ اتر یہاں پہنچ کر کے ملا اور میں بھی اس طرح سے ساتھ میں جڑا دوسرا بار بار میری بدلی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے مجھے بیسکلی یہ سمجھ میں آیا کہ میری خوشی جو ہے وہ مجھ سے باہر نہیں ہونی چاہیے یہ چیز مجھے آٹ آف لیونگ نے سکھائی کہ انہوں نے میری خوشی اب میری چیف سیکریٹر کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اپنے جیون میں وہ میں خود ریسائیڈ کروں گا تو یہ چیز جو ہے مجھے بہت بڑی ایک بات جو ہے وہ آٹ آف لیونگ جوڑنے سے سمجھ میں آئی کہ ایک خوش باہر کی ہے ایک خوش اندر کی بھی ہے ہم ساری زندگی باہر ڈھونڈتے رہیں اور چیز ہمارے اندر ہی ہو تو بڑا جوڑا آگ گیا ہے تو روز آدھا گھنٹہ بیٹھو اور سارا دن مست رہو تو اس میں جو یہ بہت اچھا سسٹم ہے جس میں کہ ہم من کو کیسے کنٹرول کریں اور گیان سے من کنٹرول نہیں ہوتا من کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے کیونکہ من ہی تو چنچن ہو جاتا ہے اور گیان بھی من میں بیٹھا ہے تو من کو پکڑنے کے لیے کچھ اور چاہیے جو من سے پرے ہے اور سانس ہے جو من سے پرے ہے اور آٹ آف لیو میں یہ بہت سندر ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ سانس کے دورہ کیسے من کو پکڑو من کو پکڑو اور ورطمان میں لیا ہو اور من جیت لیا تو جگ جیت لیا تو یہ میرے خیال سے کوئی کر کے دیکھے بہت آسان ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ کو دھارن کرنا ہے پر سانس کے دورہ من کو کیسے پکڑنا یہ ٹیکنیک سیکھ لیں اور نیومی طرف سے پریکٹس کرتے نہیں تو تناو نہیں ہوتا بیماری نہیں ہوتی اور پچھلے گیارہ سال سے میں نے کوئی انگریزی دوائی نہیں کھائی ہے تو یہ اسی کے سہارے میری گاڑی چل رہی ہے کیسے سمب ہے آج کل کے تناو والے سمی میں کہ کوئی آدمی دوائیوں سے دور رہ سکے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ سنکلک کی میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے ٹیکنہ سارا ٹائم سسٹم مجھے ڈرائیو کر رہا ہے کام نوکری پریوار یہ سب ہے پر پہلے شریر ہے تو شریر کے اندر آتما آواز کر سکتی ہے شریر کی ہم سیوہ نہیں کریں گے تو آتما کے آواز کرنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی پر ہم اپنے شریر کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ میرے خیال لوگ سوچتے ہیں شریر کو میکسیمم نگلیٹ کرتے ہیں روج کچھ سمیے ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اپنے شریر کو جرور دینا ہے اور اس شریر کو پھر آگے شریر کے اندر جو آتما آواز کرتی ہے اس آتما کے کھراک جو ہے کہتے ہیں ساتھ جو دھن جائے وہ سادھنا تھوڑی سی سادھنا بھی انسان ضرور کرے تو میں نے یہ دکھا کہ میں آٹ اوف لیونگ میں آنے کے بعد نیومیت روپ سے تھوڑی تھوڑی سادھنا کرتا رہا اس کا مجھے بہت لاب ملا اور شریر کے اوپر بھی کچھ یوگ آسن ہے کچھ پرانہ عام ہے کرنے کا بہت زیادہ انتر پڑتا ہے تو یہ طریقے ہیں اور لوگ اگر اس کو کریں گے تو بیمار ہی نہیں ہوں گے ہمارے دیش میں اتنی تگڑی یوگ کی نولج ہے اس کو اگر لوگ اپنا لیں اور دوسرا بھوجن کی طرف دھیان دیں کیونکہ نیچروپیتھی جو کہتی ہے کہ بھوجن ہی عوشتی ہے اور آپ ویسے بھی دیکھئے ہمارے انپوٹس کیا ہیں بھوجن سانس اور ویچار ٹھیک ہے نا تو سانس کے اوپر آپ آٹ اوف لیونگ میں سیکھ لیجئے اس پر کام کر لیجئے پھر ویچاروں پر آپ تھوڑا سا کام کریں دھیان کریں گے من شانت ہوگا ویچاروں پر کام ہو جائے گا پھر بھوجن رہ جاتا ہے دیزار دی تھری انپوٹس اگر جو انپوٹ ہوگا وہ ہی آؤٹ پوٹ ہوگا آپ کا تو بھوجن پر دیکھئے ہمارے جو پنچ بھوت ہیں اس میں پانچ میں سے چار جو ہے جل، اگمی، وائیو، آکاش یہ چاروں الکلائن ہیں صرف پرچوی تتو جو ہے وہ ایسی ڈک ہے تو ہماری باڈی بھی 80% الکلائن ہے 20% ایسی ڈک ہے تو اگر ہمارا بھوجن بھی 80% الکلائن ہو جائے جو کہ الکلائن مطلب صرف فل، سبجی اور انکورت یہ تین چیزیں ہی الکلائن ہوتی ہیں باقی سب ایسی ڈک ہے یہ چائے، شراب، نان ویج دالیں، اناج یہ سب ایسی ڈک ہے تو اگر ہم بھوجن اپنا ایسا کر لیں کہ 80% الکلائن کر لیں اور 20% ایسی ڈک کر لیں تو دیفنیٹلی لائف کین بی ڈیفرنٹ اور پچھلے آٹھ مہینے سے میں کر کے دیکھا ہے کہ میں نے پچھلے آٹھ مہینے مشکل سے 80% روڈیاں کھائیں ہوں گی اور اتنا فرق پڑ گیا ہے شریر ہلکا رہتا ہے من ہلکا رہتا ہے لگتا ہے کہ جیسے آپ فلوٹ کر رہے ہو بھکل بھاری پن نہیں رہتا نیند بھی 5-6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے اور ارجہ رہتی ہے ساتھ کروڈ بھی نہیں آتا مجھے رکھا ہے کہ بہت بڑا ایک بھوجن کا ہمارے اوپر اثر ہے جو کی ہم سمجھتے نہیں ہیں ابھی بھی مجھے اپنے بھوجن پر بہت کام کرنا ہے میں بہت تیز کھاتا ہوں مجھے سویڈ دھیرے کرنی ہے کئی باتیں ہیں جن پر مجھے اور کام کرنا ہے پر پھر بھی کیا کھاتے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور اس پر سوچ سمجھ کے اگر لوگ کریں کہ فل سبجی اور انکورج زیادہ کھائیں ایلکلائن بھوجن 80% کریں 20% ایسیڈک کریں تو ایسیڈک بھوجن میں بیماری پنپتی ہے تو بیماری بھی نہیں پنپے گی شریر سوستر ہے گا من سوستر ہے گا اور اپنے آپ جیون جو صحیح دشا ہے من سوست ہو تو جیون کی دشا اپنے آپ اندر سے آتی جاتی ہے ورنہ ہم اندر کی بات سن ہی نہیں پاتے تو یہ آٹ آف لیوینگ اور سادنا اور نیچروپیتی سے مجھے یہ سنجھ میں آیا کہ اندر کی آواز تمہیں سنائی دینا نہیں پڑتی ہے اور اندر کی آواز ultimately یہی ہے کہ سادنا اپنے لیے کرو اور سیوہ سب کے لیے کرو کچھ نہ کچھ سماج میں جیون میں آپ کے سنسار چھوڑنے سے پہلے کچھ تو اپنے اوروں کے لیے کیا ہو تو چھ گھنٹے سیوہ کرو ایک گھنٹے سادنا کرو تو کچھ نہ کچھ روج لوگوں کے لیے اپنے لیے چھوڑ کر کے سماج کے لیے سنسار کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اب دیکھئے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اتنی تنخہ ہو گئی ہے اتنے پیسہ ملتا ہے پر ان کو پتا نہیں کیا کرنا سارے دارو پی رہے ہیں وائن پی رہے ہیں ایک ایک لاکھ روپے کی وائن پی رہے ہیں اگلے سب صبح یورین میں نکل جائے گی آپ نے ایک لاکھ کی وائن پی لی اگلے سب پاک میں گز جائے گی تو اگلے سب پاک میں گز جائے گی صرف ایک اپنی ایگو ہے وہ سارے دیکھئے کہ میں نے لاکھ روپے کی وائن پی لی بلکہ I think it is stupid ایک آدمبر ہے it is stupid ہاں پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لگے ہوئے ہیں پوری ریس لگے ہوئی ہے گاڑی اتنی بڑی گاڑی کیا چاہیے چار پہیے ہونا چاہیے سٹیڈیم ہونا چاہیے آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے جائے یہی گاڑی کا پرپس ہے اتنا زیادہ پوری لائف کا فوکس صرف گاڑی نہیں ہو سکتا یہ سادھن ہے but what is the end are we working for the end or are we just collecting the means تو means کتنے اکٹھے کر لیں گے ultimately یہ میرے کھا لوگوں کو سوچنا پڑے گا زمین لے لو شو روم لے لو یہ لے لو وہ لے لو اور سب چھوڑ کے چل جاتے ہیں الیکسینڈر بھی سب کو چھوڑ کے گیا تو یہ بات لوگوں کو جلدی سے جلدی سبجھنی ہوگی اور یوہ پیڑی جو میں at least art of living میں دیکھتا ہوں مجھے یہ بڑا سنتوش ہوتا ہے کہ کچھ یوہ پیڑی کے لوگوں کو کچھ کو یہ بات سونج میں آ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے اس کے پرے بھی کچھ ہے اور وہ ادھیاتم جو ہمارے دیش کا دھروار ہے اس سے لوگ جوڑ رہے ہیں جوڑنا پڑے گا اور کوئی رستہ نہیں ہے ultimately سم کرنے کے بعد واپس یہیں آئیں گے so ki the journey is from the head to the heart there is no other journey آپ جو برجی کر لیجئے واپس آپ کو اندر ہی جانا پڑے گا سکھ رہی ہے اکثر سنا تھا کہ بڑے لوگوں کی مجبوری بہت ہے بڑے لوگوں کی مجبوری بہت ہے کہ ان کی خود سے بھی دوری بہت ہے لیکن آپ نے اس دوری کو پاٹا ہے آپ نے اپنے انترمن کو پہچانا ہے اور بہت ہمیں اچھا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سندیش ہے ہمارے درشکوں کے لیے کچھ آپ کے اندر کا جو کلاکار ہے وہ بھی اکثر کچھ نہ کچھ سریجن کرنے کی طرف آتا ہوگا میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے قوی ہیں ہمیں آپ کی کچھ رشناوں سے جان کری رشناوں کے بارے میں کچھ جان کری آپ سے ہم پرابت کرنا چاہتے ہیں میں بہت اچھا قوی تو نہیں اپنے آپ کو گنتا پر ہاں جب اندر کچھ اٹھتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کچھ کھوڑتا کھوڑتا ہے کلم بد کروں تو ایک قویتہ میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں اس کا شیشک ہے ٹکڑا میں ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہوں یہ اچھا وی برا ٹکڑا میں جیسا ہوں ویسا ہوں اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہوں کیوں نہیں پر اس سمیں میں ایسا ہوں اسے پورا سویکار کرو یا ٹکڑوں میں بانچتے رہو تو ہاتھ آئیں گے صرف ٹکڑے اور ٹکڑوں کے پینے کنارے ہو سکتا ہے تمہیں چوٹ پہنچا دیں اس لیے انہیں چھوڑ پورا سویکار کرو جو جیسا ہو اسے ویسا ہی سویکار کرو تو یہ ایک اندر سے بات اٹھی تھی کہ ہم جنرلی لوگوں کے بارے بات کرتے ہیں ان کی پسنا ہے ایک حصہ لے لیتے ہیں پر وقتی پون ہے جب تک وقتی جیسا ہے اسے ویسا ہی سویکار نہیں کریں گے تب تک ہم اس وقتی کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر سکتے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے آج آپ کے ہم نے بہت 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 بچار سنے ہمیں بہت آنند آیا اور اس سب کے لیے ہمارے سب درشکوں کی اور سے سیٹی چینل کی اور سے بہت بہت آپ کا دھنے باد نوشکار مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتا ہے